اسلام علیکم ناظرین میرا نام سشان رضا ہے اور آپ سشان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین گزشتہ روز مولانا تارک جمیل جو ہیں ان کے بیٹے آسم جمیل جو ہیں وہ گولی لگنے سے جام باک ہوئے اور کیا وجوہات ہیں گولی کیسے لگی اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنازے کا اعلان کر دیا گیا ہے جنازہ جو ہے وہ ابائی ان کے شہر ابائی لاکے تلمبہ میں جو ہے وہ کیا جائے گا اور اس واقعے کی جو خبر کی جو تصدیق ہے وہ مولانا تارک جمیل جو ہیں انہوں نے خود کی تھی ایکس یعنی ٹویٹر پر کیونکہ اب ایکس ہو چکا ہے نام تبدیل ہو چکا ہے تو اس پر پوسٹ کی گئی اور اس واقعے پر انہوں نے کہا کہ حادثاتی یہ جو موت ہے اس پر گہرے رنج میں ہیں افسوس نہ کی خبر جو ہے وہ انہوں نے خود اس واقعے کی دی تھی اور جو لوگوں سے درخواست بھی کی تھی کہ آسم جمیل جو ہیں ان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا جو ہے وہ کی جائے سارے معاملے پر بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پولیس ریپورٹ جو ہے وہ ابتدائی جو ریپورٹ تھی کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں سب سے پہلے جو وہاں کے سینئر پولیس آفیسر سے وہاں پر پہنچے آئی جی پنجاب جو ہیں عثمان انور انہوں نے اس واقعے پر جو ہے وہ نوٹس بھی لیا اور جو آر پیو ملتان ہیں ان سے ریپورٹ طلب کی سینئر پولیس آفیسر جو ہیں موقع پر پہنچے انہوں نے شواید جو ہیں وہ اکھٹے کیے ابتدائی جو ریپورٹ تھی جو وہاں پر ڈی ایس پی موقع پر پہنچے انہوں نے کہا کہ جو ریپورٹ تدائی کیونکہ فرانسک جو ٹیم ہے وہ وہاں پر موقع پر پہنچی تمام شواید اکھٹے کرنے کے بعد جو ریپورٹ آئی وہ یہ تھی کہ آسم جمیل جو ہیں انہوں نے خود کو گولی مار کر جو ہے وہ شردی زخمی کر دیا سینے پر گولی لگی جس سے جس پر فوری طور پر انہیں شردی زخمی حالت میں آر ایس سی طلمبہ ہسپٹل جو ہے وہاں پر منتقل کیا گیا رورل ہیلس سینٹر میں جہاں پر زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جو ہیں وہ جاں بھاک ہو گئے اب اس سارے معاملے پر بات کریں گے کہ مولانا تاریخ جمیل جو ہیں ان کے بیٹے ان کا بھی موقع سامنے آیا ہے فیملی کا جو موقع ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آسم جمیل ہیں وہ کافی عرصے سے ذہنی بیماری کا شکار تھے اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو ٹریٹمنٹ بھی ان کی کی جا رہی تھی اور ڈپریشن کا شکار تھے بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار تھے ٹریٹمنٹ ان کی چل رہی تھی اور جس پر انہوں نے اپنے قریبی وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو ان کی نگرانی کے لیے وہاں پر جو ہے وہ رکھا ہوا تھا ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی اور بجری کے جو شاکٹ ہیں وہ بھی لگایا جا رہے تھے تاکہ ان کی جو دماغی حالت ہے وہ ٹھیک ہو جائے لیکن وہ ان کی جو منٹل کنڈیشن ہے وہ ٹھیک نہ ہو سکی اس پر ہوا کچھ ہی ہوں کل جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو وہاں جو سیکیورٹی گارڈ موجود تھا اسے بلایا گیا سیکیورٹی گارڈ جیسے ہی اندر آتا ہے تو آسم جمیل جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اپنی گن دو جب وہ گن دیتا ہے تو گن لے کر انہوں نے خود کی طرف وہ موڑ لی اب بھی وہ سیکیورٹی گارڈ جو تھا وہ روکتا مولانا تاری جمیل جو ہیں ان کے بیٹے کو تو انہوں نے ٹریگر جو ہے وہ دبا دیا اس سے فوری تو وہاں پہ موقع پہ شدید زخمی آلت ہو گئی ظاہر ہے سینے پہ گولی لگی فوری تو اور پہ اسفتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کتاب نال آتے ہوئے جہاں باک ہو گئے بہت اخصوصنا خبر ہے اور ہم خود بھی مولانا تاری جمیل جو ہیں ان سے تازیت کا اظہار کرتے ہیں ان کی فیملی سے تازیت کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ خبر جو ہے وہ جب کوئی بھی خبر سامنے آتی ہے تو اس کا انگل ایک نہیں ہوتا ہر انگل سے ہم نے اس کو سٹوری کو جو ہے وہ دیکھنا ہے ہم نے فیملی کا جو موقع ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے فیملی کا موقع یہ ہے کہ وہ ذہنی معذور تھے وہ کافی عرصے سے ڈپریشن کا شکار تھے ذہنی مرض میں مختلا تھے ان کا علاج جو ہے وہ طویل عرصے سے جو ہے وہ چل رہا تھا اور ڈاکٹرز جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ خود کو لقصان نہ پہنچا دیں یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے فیملی کا جو موقع ہے وہ یہ آپ کے سامنے رکھتا ہے اب کچھ لوگ جو ہیں ان کا مطلب یہ بھی موقع سامنے آیا کچھ خبر جو ہے وہ یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ وہ ڈپریشن کچھ گریلو کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار تھے وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے ذاتی مسئلہ ہے اس پر ہم بات نہیں کر سکتے لیکن یہ جو ابھی ابتدائی کیونکہ جو ریپورٹ سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے خودکشی کی ہے لیکن خودکشی کیوں کی ہے کیا وجہ کیا تھی جس کے بعد ظاہر ایک کچھ ٹائم لگتا ہے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اس کے بعد فیملی کا موقع سامنے آ گیا ابتدائی کیونکہ ریپورٹ جو سامنے آئی پولیس کی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی جس کے بعد باقی جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ اب آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آج جو ان کا آبائی علاقہ ہے طولمبہ وہاں پہ ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ساڑھے ساتھ بنے ادا کی جائے گی اور بڑی تداد میں لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوں گے بہت سارے لوگ جانا چاہ رہے تھے کہ کیا بجوہات ہیں آسم جمیل جو ہے انہوں نے خود کو کیوں نقصان پہنچایا کیا وہ بجوہات تھی جس پر جو ہے انہوں نے خود کو گولی ماری یہ وہ فیکس تھے جو ابھی تک ہمیں جیسے ہمیں یہ معلومات ہمیں موصول ہوئی ہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں فیل وقت کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ